بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں بتایا گیا ہے کہ گریلو ملازمین نکل کفالہ کر سکتے ہیں مگر اس کے لئے کچھ شرائط ہے اس کی مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گنڈی کے نشان کو دبانا مت پولئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلے کہ سعودی عرب میں گریلو ملازمین کے کون کون سے مہنے ہیں اس کے لئے سائے کے خاص گریلو ٹریور یعنی خدامہ یعنی گریلو ملازمہ اس کے ساتھ ساتھ ہارس منزلی یعنی گر کا چوکیدار گر کا سیکیورٹی گارڈ اس کے ساتھ عامل ذراعہ عامل مویشی جو جانوروں کا رکوالہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو پودوں کا مالی ہوتا ہے اور یہ تمام مہنے گریلو ملازمین کے مہنے ہیں اور یہ افرادی میں نے ایک کفیل کے انڈر میں یہ کام کرتے ہیں اس پر تفصیلات پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو میں بتائی ہے اب ان کو کن شرائط کی بنیاد پر نکل کفالہ کرنے کی اجازت ہوگی اس کے لئے سب سے پہلے تو شرط یہ ہے کہ آپ ایک کفیل سے دوسرے کفیل کو نکل کفالہ کر سکیں گے یعنی آپ گریلو ملازم ہی رہیں گے اگر آپ سائے کے خاص ہے تو آپ دوسرے کفیل کے ہاتھ سائے کے خاص پر ہی تنازل کر سکتے ہیں یہ پہلی بات ہے آپ گریلو ملازم ہی رہے گے اور نہ آپ کا مہنہ ہی تبدیل ہوگا اگر آپ جس مہنے پر ہے اسی مہنے پر ایک کفیل سے دوسرے کفیل کو آپ ٹرانسفر شپ کر سکتے ہیں اس کے لئے جو پہلا شرط ہے کہ جس کفیل کو آپ ٹرانسفر کروگے نکل کفالہ کروگے اس کے پاس چار یا چار سے سیادہ کا گریلو ملازمی نہ ہو اگر اس کے پاس تین ملازم ہیں تو آپ چودے کے پر آپ اس کو نکل کفالہ کر سکتے ہیں لیکن اگر چار یا چار سے زیادہ ہے تو آپ پھر اس کو نکل کفالہ نہیں کر سکتے ہیں جس کفیل کو آپ نے نکل کفالہ کرنا ہے اس کے اوپر جو ٹریفک وائلیشن ہے وہ نہ ہو یعنی اس کے اوپر مخالفات نہ ہو اگر اس کے اوپر مخالفے ہیں تو سب سے پہلے وہ مخالفے جمع کرے گا اس کے بعد نکل کفالہ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شخص یعنی آپ اگر سائے کے خاصے جو بھی ہیں آپ اگر نکل کفالہ کرنا چاہتے ہو تو آپ اگر پچھلے چار دفعہ اگر آپ نے نکل کفالہ کیا ہے تو آپ پانچویں نکل کفالہ نہیں کر سکتے یعنی وہ شخص جو پہلی دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ نکل کفالہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے پانچویں بار نکل کفالہ نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی کفیل کے ہاں نکل کفالہ کرنا چاہتے ہو وہ کفیل لڑکا ہے تو اس کو اپنا جو نائیسی ہے سعودی عرب کا حویت الوطنیہ ہے تو اس میں اس کی فیملی کو منشن کرنا ضروری ہے کہ اس کے ماں باپ اس کی بیوی اس کے بچے ہیں تو اس صورت میں آپ اس کو نکل کفالہ کر سکتے ہیں اگر وہ ایک مرد ہے یعنی وہ بچلر ہے اس نے شادی نہیں کی اور اس کے نائیسی میں منشن ہے کہ اس نے شادی نہیں کی تو ایک اکیلے فرد کو آپ نکل کفالہ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی ایسی جگہ نکل کفالہ کرنا چاہتے ہو کہ آپ کی کفیل عورت ہے تو اس عورت کو شرائط پورے کرنے ہوں گے کہ وہ متعلقہ ہے یعنی وہ طلاقی افتہ ہے یا وہ بیوہ ہے اس صورت میں آپ اس کو نکل کفالہ کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو اس کو آپ نکل کفالہ نہیں کر سکتے یہ اس میں ضروری شرط ہے اس کے ساتھ ساتھ نکل کفالہ کا جو فی سے وہ ادا کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ جو آخری شرط بتایا گیا ہے کہ آپ جو شخص نکل کفالہ کرنا چاہتا ہے اس کے اکامے میں کم سے کم پندرہ دن کا وقت ہو پندرہ دن آپ کا اکامے میں ہونا چاہیے اس صورت میں آپ نکل کفالہ کر سکتے ہیں اگر پندرہ دن سے ٹائم اس میں کم ہے تو نکل کفالہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ وہ شرائط ہے جس کی بنیاد پر ایک گریلو ملازم ایک جگہ سے دوسرے جگہ نکل کفالہ کر سکتا ہے اپنا کفیل تبدیل کر سکتا ہے امید ہے اس ویڈیو سے ضرور آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی اور اگر آپ کا کوئی ارادہ ہے آپ گریلو ملازم ہے آپ نکل کفالہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے لئے کوئی کفیل اچھا سا ڈونڈے اور پھر یہ شرائط پورے ہو تو آپ نکل کفالہ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ